اسلام اکم آج ہم لوگ جو ہے نات اس کی نظم پڑھیں گے اور اس سے پہلے ہم لوگ انٹرو پڑھیں گے تو انٹرو ہے امیر مینائی امیر اس کا تخلص ہے ان کی پتائیس جو ہے وہ 1828 میں ہوئی تھی اور جو وفات تھی وہ 1900 میں تھی تو اس کے بعد پڑھیں گے کہ یہ کس جگہ پہ پیدا ہوئے منشی امیر مینائی نصیر الدین حیدر کے اہت میں لکھنو میں پیدا ہوئے آپ کے والد کا جو نام تھا وہ مولوی کرم محمد تھا آپ حضرت مخدون شاہ مینہ لکھنوی کی اولاد سے تھے اسی لئے اپنے نام کے ساتھ مینائی لکھتے تھے آپ نے اپنے ابتدائی دلین مفتی سعاد اللہ رام پوری سے حاصل کی بعض اذابات میں تلیم کی تکمیل کے لئے یعنی تلیم مکمل کرنے کے لئے علماء فرنگی محل کے مدرستے میں داخل ہو گئے منشی مظفر علی اسیر سے اسیر جو ہے ان کا تخلص ہے شاعری میں اسلالی درستی کام عمری میں ہی شاعری میں بلند مقام حاصل کر لیا ابھی آپ کی عمر بیالی سال تھی کہ نواب واجد علی خان نے اپنے دربار میں طلب کیا یعنی بلایا اور کلام سنا بیالی سال رام پور کے نواب یوسف علی خان انہی اگر کوچھا جائے کہ بیالی سال کہاں رہے تو بیالی سال رام پور کے نواب یوسف علی خان اور نواب قلب علی خان کے استادر کے آخری زمانے میں نواب برزہ داگ یہ بھی شاعر ہیں نے انہیں حیدرہ آباد بلائیا اور وہاں جاتے ہی بیمار ہو گئے اور اسی زمانے کے اور اسی بیماری کے دوران میں ہی آپ کا انتقال ہوگا یعنی اسی بیماری میں بھی آپ وفات پا گئے میر میں نائی کشمار اپنے احد کے قادر والقرام یعنی قدرت رکھنے والے شاعروں میں ہوتا ہے انہوں نے تمام مصناف یعنی اقسام میں شاعری کی مگر غزل اور نات کی طرف زیادہ روجہان رہا توجہ آپ کی شاعری زبان بھیان کی خوبیوں اور فکر و خیال کی رانائیوں رانائیوں خوبصورتیوں کا مجھوم ہے ان کی ناتوں میں عویت کے مقابلے کا مقابلے میں آمد کا رنگ کالیب ہے انہوں نے محاورات اور سنا کو اس سنگی سے بڑھتا ہے کہ کلام میں کہیں بھی تصناہ بنابت پیدا نہیں ہونے دیا انہوں نے الفاظ ترحقیب کا استعمال بھی محتاط یعنی احتیاط سے کیا ہے حد تلم کان سادگیو روانی کا پہلو پیشن اثر ہے